اسار صاحب میاں نواز شیف کی واپسی اور لا تعداد سوالات کیا کریں گے سر آتے ہی جیل کا سامنا کریں گے وہ تو کہہ رہے ہیں ہم کر لیں گے کوئی کسٹیڈی پروٹیکٹڈ بیل وغیرہ اس طرح کا کوئی معاملہ بنا لیں گے دیکھیں وہ جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ چوتی دفعہ وزیراعظم بننے آ رہے ہیں اور مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ تمام معاملہ تیہ ہو گئے ہیں اور پاجہ عاصر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تمام معاملہ تیہ ہو گئے ہیں تو پھر تو آپ کسی تکلف کی کیا ضرورت ہے میں یہ سمجھتا ہوں جو انہیں ڈائریکٹ وزیراعظم بنایا جائے اور انہیں کہا جائے کہ آپ ائرپورٹ سے سیدھے وزیراعظم آپ تشریف لیں اور آ کے حرف اٹھائیں بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تمام اداروں کو اور ججز کو اور تمام کو ائرپورٹ پہ ہی ان کا استقبال کرنا چاہئے کہ سر آپ نے ملک کی تین دفعہ تقدیر بدلی ہے چوتھی دفعہ جو رہ رہ گئی تھی تھوڑی سی وہ بھی آپ بدل دیں اور آپ کے جو خوشحالی بکول مریم صاحبہ کے آپ لے کے آ رہے ہیں جو تین دفعہ تو آپ اپنے بچوں کے لیے لے آئے تو اب چوتھی دفعہ جو آپ انوکھی خوشحالی لے کے آ رہے ہیں تو سر وہ لے ہیں کیونکہ یہ سسٹم یہ آئین یہ قانون یہ ذابطے یہ سب ان کے غلام ہیں میاں نوازشیف صاحب کے اور یہ دنیا کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہوگا کہ ایک شخص جو تیرہ سال کا جیسے جو سزا یافتہ ہے اور وہ عدالتوں کو مطلوب ہے افسکونڈر ہے اس کا استقبال ایسے ہوگا کہ جیسے وہ پاکستان کے لیے آئے میں فتح کر کے آ رہے ہیں تو اس سے بڑی اور بدقسمتی اس ملک کی کیا ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ ساری کرمنل ہے سزا یافتہ ہے نوازشیف زمانت پہ شبازشیف زمانت پہ مریم زمانت پہ سفدر زمانت پہ خواجہ آصف زمانت پہ آصف زرداری زمانت پہ تو یہ زمانتیوں کا ملک ہے تو یہ ملک کی خوشحالی کی زمانت نہیں دیں گے تو کون دے گا تو میرا خیال ہے کہ آنا چاہیے وہ ملک ان کا باہیں کھول کے استقبال کر رہا ہے اور غریب لوگ جو ہیں وہ تو انہیں تو نیند نہیں آ رہی کہ ہمارا مسیحہ آگیا اس نے تین دفعہ ہماری زندگیوں میں انقلاب لے کے آیا تھا چوتھی دفعہ لارہا ہے اور یہ جو آخری بات میں آپ سے کروں گا یہ لیول پلینگ فیلڈ مانگنے کی تو ذرا کلیر کر دینا چاہیے ان سیاسی جماعتوں میں اگر ان میں اخلاقی جورت ہو کیونکہ پاکستان میں جہاں پہ سیاسی بوران اور معاشی بوران ہیں وہ اخلاقی بوران بھی ہے یہ منافق دو نمبر کے چہرے دو ڈبل سٹینڈرڈ والے لوگ ہمارے اوپر یہ بیٹھ کے ہمیں تلکین کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سج بولیں اور ہم بڑے نیک ہے تو ان سے یہ پوچھے یہ بہتر ہوتا بتا دیتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ دینی کس نے ہے اور یہ مانگ کس سے رہیں ذرا بات سمجھ آ جاتی کہ اصل میں طاقت کا محبوبہ کون ہے اور ان کی کی اپنی حیثیت تو کہتے ہیں یہ سارے پاتے خان ہیں جن کے دوریاں پیچھے ہیں جب مرضی جس کو ہلا دو وہ اتنا ہی بولنا شروع کر دیتا ہے ابھی بلاور صاحب کو شٹ کال آ جائے تو ایک مہینے کے لیے جیسے مریم کے ٹویٹر تھنڈے پڑ جاتے ہیں ویسے ان کے بھی پڑ جائیں گے اور مولانا فضل الرمان جو بھی کہہ رہے ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ میں نہیں بول دی میرے جو میرا یار بول دا وہ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ انتخابات کی بات کر رہے ہیں یا ریاست ڈوب رہی ہے تو یہ میرے لیے بھی بڑا ان کے شعفے کے ریاست ڈوب رہی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمیں کیسے جزیرے میں جو آہستہ آہستہ ڈوب رہے ہیں تو وہ وضاعت کر دے تھے کہ کیسے ڈوب رہی ہے اور انتخابات ہونے سے ریاست کیسے ڈوب جائے گی تو ذرا معاملات بہتر ہو جاتے ہیں